بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہ ہو لیکن دوستو ایسا پاکستانی فوج میں تو ہے لیکن بھارتی فوج میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے بھارتی فوج میں نسلی تاثب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اسی وجہ سے برحمت ذات سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان یا پھر آفیسر دیگر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے فوجی جوانوں اور آفیسرز کو انسان تک نہیں سمجھتے اسی وجہ سے آئی روز بھارتی فوج کے اندر ایسے نخشگوار واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جس سے بھارت کی پوری دنیا میں جگھ ہسائی ہوتی ہے دوزو گزشتہ کچھ عرصے سے جس طرح سے بھارت کے اندر فرقہ وریعت اور نفرت کے بیج موجودہ انتہا پسند مودی حکومت نے بوئے ہیں اب وہ فصل پک کر جوان ہو چکی ہے اور اس کے پھل کاٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس وقت پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت مسلمان سکھوں اور دلتوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت اروج پر ہے اور انتہا پسند ہندوں کی جانب سے جگہ جگہ پر مسلمان خواتین کی بے خرمتی کی جا رہی ہے ان کے نکاب اتارے جا رہے ہیں ان کے برکے نوچے جا رہے ہیں اس پر پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے احتجاج بھی بلند کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح عالمی سطح پر بھارت کے خلاف اقدامات سامنے آئے جس طرح کوئت نے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں کا داخلہ بند کرنے کی تجویز دی امریکی پارلیمنٹ میں اس پر آواز اٹھائی گئی برطانوی پارلیمنٹ میں اس پر آواز اٹھائی گئی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس کے خلاف آواز بلند کی پاکستان نے بھارت کے دفتر خارجہ کو طلب کر کے اس پر احتجاج ریکارڈ کروایا تو دوستو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نسلی تاثب کا یہ وائرس اب بھارتی فوج کے اندر بھی پھیل گیا ہے دوستو اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک بھارت کے لیے ہے کیونکہ بھارتی پنجاب کے شہر امرت سر سے انتہائی سنسنی خیز خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس خبر کو یوں بیان کر رہا ہے کہ بھارتی سیکیروڈی فورسز کے ہیڈکوارٹر میں ایک اہلکار نے اپنے ساتھی اہلکاروں پر اندھا دھند فارنگ کر دی جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار ہلاک اور بارہ زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ بھارتی ریاست پنجاب کی شہر امرت سر کے علاقہ خاصے میں واقع بارڈر سیکیروڈی فورسز کے ہیڈکوارٹر میں فارنگ کے واقعات میں چھ اہلکار ہلاک اور بارہ زخمی ہو گئے بھارتی سیکیروڈی فورسز کا یہ ہیڈکوارٹر پاک بھارت سرحد واقع بارڈر سے محض بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ واقعہ آج صبح کے وقت پیش آیا ابتدائی تلات کے مطابق بارڈر سیکیروڈی فورسز کے ایک اہلکار نے غصے میں آ کر اپنے ساتھیوں پر فارنگ کی اور بعد میں خود کو گولی مار دی جس سے شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا تاہم وہ دورانے علاج ہی ہلاک ہو گیا واقع کے بعد سینئر افسران نے جائے وکوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیا اور واقع کی تحقیقات کے لیے انکواری کمیشن تشکیل دے دیا گیا دوستو واضح ہے کہ ذہنی دباؤ اور پست ہمتی کے باعث بھارتی فوج کے اہلکاروں میں خودکشی اور آپس کے جھگڑوں میں ہلاک ہونے کی تعداد کہیں زیادہ ہے جس کا اعتراف بھارتی محکمہ دفاعر اپنی رپورٹ میں بھی کر چکا ہے لیکن دوستو اب کی بار جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کہیں دور افتاد کے علاقے میں نہیں بلکہ پنجاب کے علاقے میں پیش آیا ہے دوستو یاد ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف نفرت انگیز پرابگنڈا شروع کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے اس فوجی کی شناکت بھی چھپائی جا رہی ہے جس نے حملہ کر کے پانچ ساتھیوں کو قتل کیا وہ کون تھا کیا وہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا فوجی اہلکار تھا دوستو ممکنہ طور پر اس کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ہو سکتا ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں جس طرح کی کاروائیاں سکھوں کے خلاف کی جا رہی ہیں اس کو لے کر فوج کے اندر بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ برہمن ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو کسی کو اپنے مقابلے میں انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے دوستو یہی وجہ ہے کہ آئی روز بھارت میں اپنے کی ساتھیوں کی فارنگ سے قتل ہونے والے بھارتی جوانوں اور افیسس کی تعداد کہیں زیادہ ہے دوستو بھارت میں اوستن ہر تین دن میں ایک فوجی جوان خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھا رہا ہے بھارت کے نائب وزیر دفاع نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ سن دوہزار انیس میں بھارتی بحریہ فضائیہ اور بری فوج میں خودکشی کے مجموعی طور پر پچانوے کیسے سامنے آئے بحریہ میں دو فضائیہ میں بیس اور بری فوج میں خودکشی کے تحتر کیس سامنے آئے دوسری جانب بھارتی میڈیا میں شایق غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق سن دوہزار دس سے دوہزار انیس اور اب سن دوہزار اکیس تک دوہزار سے زیادہ جوانوں نے خودکشیاں کی ہیں بری فوج کے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ جبکہ فضائیہ کے ایک سو پچاسی اور بحریہ کے بتیس جوان شامل تھے اسی طرح تینوں افواج میں خودکشیوں کے سب سے زیادہ واقعات عمی میں ہو رہے ہیں دوہزار گو کے حکومت کا کہنا ہے کہ خودکشی کے بیشتر واقعات کا سبب گھرے لوں مسائل یا زمین کے تنازات تھے تاہم بھارتی میڈیا اور سابق فوجی افسران اس تشویش ناک صورتحال کے لیے کمزور قیادت سینئر افسران کا نازیبہ رویہ حقیقی ضرورت کے باوجود چھٹی منظور کرنے سے انکار جیسے اسباب قرار دیے گئے ہیں دوہزار بھارتی فوج کے تینک ٹیکس یونائٹیڈ سرویس اسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے ایک ریپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی آرمی کے نصف سے زیادہ اہلکار انتہائی شدید دباؤں میں ہیں اور مسلح افواج میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے دوہزار تینک ٹیکنگ نے تاہم بعد میں اپنی یہ ریپورٹ حضف کر دی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق یو ایس آئی کے سینئر ریسرچ فیلو کرنل ایک کے مور کی تیار کردہ اس ریپورٹ کی اشارت نے بھارت کے دفاعی حلقوں میں طوفان برپا کر دیا تھا کرنل مور نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ بھارتی آرمی کے اہلکاروں کی انصداد دہشتگردی انصداد انتہا پسندی کے محول میں طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے ان میں دباؤ پیدا کرنے والے اناثر زیادہ ہو جاتے ہیں حالانکہ آرمی جنرل نے مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ صرف چار سو جوانوں کے قیسز پر مبنی ہے انہوں نے کہا تھے کہ چار سو افراد کے نمونے کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دباؤ تھا یا نہیں وہ کہتے ہیں دباؤ ہو سکتا ہے مجھ پر بھی رہتا ہو دباؤ کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے نتیجے میں کام بہتر بھی ہو سکتا ہے دوستو عالمی ادارہ ڈبلیو ایچو کے مطابق جنوب مشرقی ایشیا میں خودکشی کی سب سے زیادہ شرعہ بھارت میں ہے نیشنل کرائم ریکارڈ ڈیرو کی اپورٹ کے مطابق دوہزار انیس میں مجموعی طور پر ایک لاکھ انتالیس ہزار ایک سو تیس افراد نے یعنی یومیا تین سو اکیاسی افراد نے خودکشی کی تھی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر حالات کتنے زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں دوستو خودکشی کی شرعہ میں سن دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس اور اکیس میں تین شریعہ چار فیصد کا اضافہ ہوا جو کہ کافی بڑا اضافہ ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بھارتی فوج کے اندر جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے اس سے بعض حلکوں میں فوجی بغاوت کا نام بھی دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سکھوں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے آپس میں ٹھنی رہتی ہے اسی بنا پر ایسے ناخشگوار واقعات پیش آتے ہیں دوستو اگر اس طرح کا نسلی تاثب یا فرقہ وریعت بھارتی فوج کے اندر داخل ہو چکی ہے تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا سائن ہے کیونکہ جس طرح سے بھارت کے طول و عرض میں الہدگی پسند تحریکیں جنم لے چکی ہیں اور جگہ جگہ پر ریاستیں بھارت سے الہدگی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں ایسے میں فوج کے اندر اس طرح کا روجان انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے ایک طرف بھارت کے اندر سکھوں کے اندر بھی ازادی کا جذبہ بیدار ہو چکا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ اور وہاں کے مقامی ہندو بھی بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اور بھارت سے ازادی کا مطالبہ کر رہے ہیں دوستو یہ صورتحال کافی زیادہ تشویشناک ہے اور اس کا سارا کریڈٹ بھارت کی موجودہ حکومت کو جاتا ہے نریندر مودی سرکار کی انتہا پسندانہ پولیسیوں کی وجہ سے اقلیتوں کا جینا محال ہو چکا ہے انتہا پسند گندوں کی جانب سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے قتل عام کے لیے سر عام دھمکیاں دی جاتی ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں اکھار سکتا اب ایسے میں فوج کے اندر بغاوت کا پھوٹنا یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل کرنا انتہائی تشویشناک بات ہے آنے والے دنوں میں ان واقعات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فورز انداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس